اور دوستو بڑی اہم ڈیولپنٹس ہیں پاکستان کے اندر اتنی زیادہ تبدیلیاں ہیں اتنی زیادہ سیاسی حل چل ہے کہ صحافی پریشان ہے پولیٹیشنز پریشان ہے ادارے پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آج سمجھتا ہوں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا وہ یہ تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا لاسٹ ریزورٹ جیسے کہتے ہیں نا وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ اور یورپ پہ الزام لگا رہے ہیں جناب کہ یہ مجھے بیسیکلی نکالنا چاہتے ہیں یہ میں اس کو تھوڑا اگر اس کو انرث کرو مزید ڈیریکٹ تو عمران خان صاحب بات نہیں کر رہے لیکن انہوں نے یورپ کے خلاف سٹیٹمنٹس دیں ویسٹ کے خلاف سٹیٹمنٹس دیں اور ان کے عمران خان صاحب کے جو ایڈوائزرز ہیں جو ان کے چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل کانسپیریسی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف انٹرنیشنلی جو ہے وہ دنیا نہیں چاہتی یہ صرف اپنے اس ووٹر سپورٹر کے لیے کہہ رہے ہیں جو آگے ہی آرےڈی ہمارے مذہبی ملاؤں نے ریڈیکلائز کر دیا ہوا ہے یہ کہہ گئے کہ امریکہ اور یورپ اور دنیا ساری جو نا ہمارے خلاف ساتھ نے کر رہی ہے اور ہم جو ہے نا ہمیں شاید ان ساسوں پہ ایک ایک جو اسی پہ پاکستان جو ہے نا وہ ہمیں بڑی مشکل سے ہم بچے ہوئے ہیں ہمارے خلاف دنیا کا ہر ملک سازش کرتا ہے اور ہم بڑے اہم ہو گئے ہیں اور تججے میں پتہ نہیں اسی کی ہو چلے جو نا ملتب this is what they try to portrait لیکن question یہ ہے کہ اور مجھے کی اور ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اس کے alternate میں کیا کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور چائنہ جو ہے اس کو ایسے friend پیش کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی سعودی عرب ہمارا بڑا اچھا دوست ہے اور جو محمد بن سلمان ہے یہ میں نے خود خبریں پڑی ہیں پاکستانی میڈیا کے اندر کہ یہاں بہت سارے social میڈیا کے اندر جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں حکومتی اداروں کو اور باقی لوگوں کو کہ عمران خان کو نہ نکال ہے مسلم امہ کا نقصان ہو جائے گا یہ اب دیکھیں یہ پروپیگنڈا مشین جو ہے عمران خان صاحب کی جو پلٹیکل پارٹی ہے اس کی چل پڑی ہے اور دوسری طرف چین سمجھتا ہے کہ عمران خان زبردست قسم کا بندہ ہے اور اس نے حالانکہ سعودی عرب بھی پاکستان سے نراز ہے اور چین بھی نراز ہے یہ میں اس کو بھی آنرز کرتا ہوں لیکن پہلے یہ جو کونسپیریسی ہے اس پہ ذرا بات کر لیں ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ جو مذہبی جماعتیں تھی وہ زیادہ اس چیز پہ زور لگاتی تھی کہ وہ مغرب میں نے اپنا جو پی ای 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 ڈی کا تیسز کیا ہے اس پہ میں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ فر لانگ جو اسلامیس پارٹیز ہیں پاکستان میں جو مذہبی گروپ تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ جو ہے وہ انٹی ویس سینٹیمنٹس جنریٹ کیے جائیں خود پولیٹیکلی اویر ہوتے تھے لیکن عوام کو اتنا اویر نہیں رکھتے تھے عوام کو بیوکوف رکھتے تھے اور انٹی ویس سینٹیمنٹس جنریٹ کیے جائیں تاکہ وہ جو جسے کہتے ہیں نا ایک دشمن کو کر کے رکھنا اچھا جو ہمارے گزرائی آزم ہوتے تھے پاور میں جو آتے تھے اور جو اگر فوج ڈریکٹ ملیٹری رولر ہوتا تھا تو اس کی تو مغرب کے ساتھ بڑی اچھی دوستیاں ہوتی تھی سارا کچھ چل رہا ہوتا تھا امریکہ سے بھی دوستیاں ہوتی تھی بھلے کولڈ وار یا اس سے پیچھے لیکن ابھی یہ پوزیشن آئی ہے تو وہ ایک جو ریڈیکلائیس مائنڈ سیٹ ہے یہ جو کانسپریسی کا مائنڈ سیٹ ہوا سٹل ورکس ہے ان پاکستان لیکن عمران خان صاحب نے آ کے اس رول کو بدل ہے پہلے جو مولوی ہوتے تھے وہ کہتے تھے ویسٹ ان کے خلاف کانسپریسی کر رہا ہے پاکستان کے خلاف بیرونی ساسیں ہو رہی ہیں ابھی وہ کیا کر رہے ہیں کہ ابھی عمران خان صاحب نے اس نیرےٹیو کو پنا لیا ہے سو وہ نیرےٹیو جو کہ مولوی کرتے تھے آج وہ عمران خان صاحب نے شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذہبی بھی ہیں جیسے تو اس کے اوپر تو میں نے آپ کو بہت زیادہ پہلے آپ نے بہت ساری ڈسکسٹنز میں بات کی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیلیبریٹلی مذہب کا استعمال کر رہے ہیں میں نے اس بات بھی بات کی تھی کہ ایک کو ڈیلیبریٹلی مذہب کا بھی استعمال کر رہے ہیں فورن پولیسی کا استعمال کریں گے فورن پولیسی ایشیوز کا استعمال کریں گے فر ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری الیکشنز نیشنل سیکیورٹی ایشیوز کا استعمال کریں گے اور اب ڈیریکٹلی دیکھ لیں کہ وہی چیزیں ہوئیں بڑی کلیر ہمیں انڈسٹینڈنگ تھی کہ ان سے ڈریور تو ہوا نہیں ہیں اور بات کر رہے ہیں جناب چین جو ہے نا ہمارا بڑا اچھا دوست ہے چین ہم سے جو نا مران خان صاحب کو بڑا پسند کرتا ہے اور سعودی عرب جو ہے وہ بڑا اچھا مذہب کی بات یہ ہے کہ ہم نے سعودی عرب کو بھی نراز کیا ہوئے اور چین کو بھی نراز کیا ہوئے اور چین ان کو ایسے فرن پیش کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یعنی کہ یہ بیسیکلی وہ کام کر رہے ہیں جسے یہ 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 ملک دوستی کا کام نہیں کر رہی ملک دشمنی کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو حکومت ملی ہے آپ کا کام ہے کہ دنیا کے تمام ممالک سے تعلقاتی کرکے ہیں because you are representing government you got you got the vote of confidence of the people of this country to represent the Pakistani state اب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر آپ کی پاور جا رہی ہے یا آپ اس position میں ہے تو پاکستان کی جو ریلائن میں ٹیپ کرتے پر آپ چلے جی وہ امران خان صاحب رشیہ چلے گے تو امریکہ ان سے راز ہوگا خیر میں آپ کو بتاتا ہوں چائنیز کی انہیں راز ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے آپ کو پتا سی پیکس لو کر دیا تھا اس وجہ سے چائنیز نے راز ہو گئے انہوں نے ریویو کرنے شروع کر دیئے پھر ابھی آپ کو پتا سارے چائنیز پروڈیکٹس بند پڑے ہوئے ہیں ابھی ریسنلی جو سی پیک کے جو ہیڈ تھے انہوں نے چائنہ کو خط بھی لکھے چائنیز کمپنیز کو بارہ رب ڈالر کے پروڈیکٹس میں نے اس کے پر پہلے بات کی ہوئی ہے کہ وہ دوبارہ بھولنے یار چلائیں اور لیکن انہوں نے نہیں چلائے پھر دوسرا یہ تھا کہ چائنیز جو تھے وہ بڑے سمارٹ ہیں جس طرح سیر لنکا یا باقی ممالک میں وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈیلز ہمیشہ سیکرٹ رکھتے ہیں وہ باہر نہیں آنے دیتے اچھا اب جو باقی باری سیاسی جماعتیں تھی پی فلس پارٹی پی ایم لین وہ اس چیز کو آنر کرتی تھی عمران خان صاحب نے اس چیز کو آنر نہیں کیا عمران خان صاحب نے خبریں جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو دینی شروع کر دی اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ شیئر کرنے شروع کر دی جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئے تو بزاری بات ہے امریکہ کو بھی پتا چلا ہے باقیوں کو بھی پتا چلا اور وہ سارا پھر اخباروں میں آنا شروع ہوگر وہ سارا اب یہ پروجیکٹس بند پڑے ہیں سی پہ کلوز پڑا ہے وہ چیزیں ہونی رہی معاملات انہوں نے خراب کر دی چین زاری بات ہے نراز ہوا پڑا اور سعودی ربی نراز آپ کو یاد ہوگا کیونکہ سعودی ربی اس لی نراز ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے کہ اس وقت ہم نے جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے یمن کی وار میں نہیں جانا عمران خان صاحب نے بھی آہ بعد میں یہی فیصلہ کیا ہے اور آہ باقی سیاسی جماعتوں نے بھی یہی فیصلہ تھا وہ ہم سے پہلے نراز ہیں محمد بن سلمان سے جنرل باجبہ نے جا کہ کوئی اپنی لائن چین سیٹ کی اچھے تعلقات بنائے لیکن وہ بھی ذاری بات ہے فوج بھی ہر وقت ہر چیز کو نہیں کر سکتی ایک دفعہ جنرل باجبہ گئے تھے اس وقت ایم بی ایس نہیں ملے تھے صرف دیفنس منسٹر صاحب ملے تھے تو بڑا شور مچا جناب دیکھو کہ یہ جو ہے وہ کیوں ایم بی ایس نہیں ملے اور یہ ہوا وہ ہوا کیونکہ ہمیں ہمارے جب بھی آرمی چیپ جاتے تھے تو ایم بی ایس وہ یا کنگ کو مل کے آتے تھے وہاں پہ تو یہ چیزیں ہیں پھر ہم نے آپ کو پتا سعودی رب کو بڑا نراز کیا ہے امران خان صاحب کو ڈرائی دن کا ہے ابھی سعودیوں نے کہ خبردار ہے اب ترکی گیا یا ملیشیا گیا یہ تو ہماری فورن پالیسی ازاد ہے اور کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جناب میں نے اپنی فورن پالیسی ازاد رکھی ہوئی ہے میں نے جناب انٹرنیشنلی اپنے آپ کو بڑا رکھا ہوا ہے اور میں نے انٹرنیشنلی یہ کہہ دیا ہے کہ جناب اب وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو پہلے ہوا کرتی تھی اب نظام بدل گیا ہے اب امران پاکستان میں خان آ گیا ہے اب یہ ساری باتیں امران خان صاحب جو ہیں وہ وہ کونٹینیسلی کر رہے ہیں اور اب بلیشیا وغیرہ اور وہ سارا ہم نے وہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل اسمبلی یون کے دوہزار انیس میں ٹونٹی نائٹی میں جب آئے امران خان صاحب یہاں امریکہ میں تو آکے کہا جی کہ ہم تو ٹی وی بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور پھر امران خان صاحب نے ایک اور شوٹ شریع چھوڑ دی جناب ادھر نیو یورک میں میرا خیال ہے if I'm not wrong جب محمد بن سلمان کا جہاز جو ہے انہوں نے دیا کہ جی آپ امریکہ جائیں اس پہ تو انہوں نے کہا جناب کے کیا سو بولتے ہیں گئے اور کہا جی کہ میں تو سعودی رہو اور ایران کی صلاح کراؤں گا سعودیز بھی پریشان ایرانی بھی پریشان اور ہم ایسے وزٹ کر رہے ہیں کبھی جدہ جا رہے ہیں کبھی جو ہے وہ تہران جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں ساری ریال جا رہے ہیں کبھی تہران جا رہے ہیں انہیں واہ گھومی پھری جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہمارے لیڈران کو کیا مسئلہ آج میں دیکھ رہا تھا یون کے جنرل سیکٹری وہ کہہ رہے ہیں ہم تین چار ممالک سے بات کر رہے ہیں فارم یوڈییشن کے لیے سب سے پہلے ہم ٹرکی سے بات کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ فرانس سے بات کر رہے ہیں اسرائیل سے بات کر رہے ہیں ایک ادھر کوئی اور ملک ہے جس سے جو ہے وہ اس حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں کہ جو نیوٹرل ہی ہمیں کوئی ایسی سپورٹس مل جہاں پہ ہم آئیوکرائن کے مسئلے کو دیکھ سا اور ہم نے وہاں پہ مران خان صاحب نے جب ادھر یورپین امبیسیڈرز کو دھنگیاں لگائیں اور کہا تمہان تم نے مجھے کیوں کہا یہ کہا وہ کہا ہمیں خط کیوں لکھا تو اس ساتھ ہی جو ہے یو کانسل کے پریزیڈن کو فون کرتا جناب سر وہ ہم آپ کو اپنی سروسز پروائیڈی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے آگے سے جھنڈی کرا دیروں نے کہا ہوئی آپ کون ہوتے یورپ کے معاملات دیکھنے والے ہیں آپ کی کیا لیورج ہے آپ کو تو ہم جو ہے جی ایس پی فلس ٹیٹس لینے والے ہیں آپ نے آپ کو اس کی وارننگ دیوی ہے سو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بڑی ڈیسپریٹ اٹیمٹس کر رہے ہیں اور گالی گلوچ کا جو محول بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر اور ہر وقت ہر سیاستدان کو گالیاں دیتے ہیں آگے سے ان کے ووٹر سپورٹر بھی گالیاں دیتے ہیں نفرت ہیٹڈ اور یہ جو ایک محول پیدا اور اس وقت آپ کے ملک میں ہمارے ملک میں ساری پینک ہے دیکھیں جہاں پہ عمران خان صاحب نے جا کے کہا کہ میں نے ستائیس مارچ کو کرنا ہے جلسہ کرنا ہے پارلیمنٹ کے سامنے وہ ساری بزنس ہب ہے وہ لین جو ہم جنائے بھی نہیں بہتے ہیں اسلامباد میں اور وہ سارا بلو ایریہ بزنس ہب ہے سارا اسلامباد کا بزنس وہاں ہوتا ہے ایک ہی روڈ ہے مین ٹھیک ہے جی واقعی بھی بزنس بہت جگہ ہوتا ہے لیکن وہ مین جو ہب ہے وہاں پہ تو وہ سارے وہاں رہائی رائز بھی ویلڈنگ بھی وہی پہ ہیں اور سارا کچھ وہاں پہ ہے اس نے ان کو یہ بند کرنے لگے اور اور اس سے پہلے امران خان صاحب کے مخالف جو مولانا فضل جمان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے تئیس مارچ کو وہاں پہ کرنا ہے اس سے پہلے اکیس بائیس کو بیس اکیس بائیس بائیس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہو رہا ہے کہ انا میں اس کا جو او ایسی کے فورن منسٹرز آ رہے ہیں اور او ایسی کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے وہ باہت ہو کیسا ہے تو دیکھیں یہ اتنے بڑا ملک کیاس کاروبار بند پڑے ہوئے ہیں فیکٹری ہیں چل نہیں رہی مال جو لوگوں کے تیار ہونے ادھر ادھر جانے ہیں وہ سارے رکے پڑے ہیں لوگ پریشان ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے امران خان چلا گیا تو کیا ہوگا کیونکہ ہمیسی اس کا پتہ ہے کہ جب پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوتی ہے تو ایکنومک سٹیبلیٹی آتی ہے لیکن اگر ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں ہوگی پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو ابھی اس دوران زاری بات ہے قیمتیں اٹھیں گی پیٹرول مہنگا ہوگا lawlessness بڑھے گی نئی حکومت آئے گی اس کو ٹائم لگے گا ویکیوم بیچ میں آئے گا وہ اپنی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کرے گی پھر اس کے بعد جب یہ امران خان صاحب جب وہ اگلی حکومت اپنے آپ کو دوبارہ وہ کرے گی تو جو ہے وہ اس میں پھر تین مہینے کا گیاب آتا ہے لیکن امران خان صاحب کی میں تو سمجھ دوں فیلیر کانسپریسی تھیریس تو یہ کر رہے ہیں لیکن فیلیر سے بھرپور ان کا ٹینئور تھا کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے لیے محاذ کھول دیا domestically بھی محاذ کھول دیا accountability بھی ان سے کوئی نہیں ہوئی نرندرہ موڈی سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی بائیڈن سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی مطلب فورن policy front میں امران خان صاحب صرف blender ہی blender تھی اور national security میں بھی انہوں نے جو blender کی ہے جس کی وجہ سے سننے میں آیا ہے کہ ذاری بات ان کے معاملات بہت ساری جگہوں میں خراب امران خان صاحب کی میں نے سامنے بورس جانسن کی تصویر لگائی ہوئی ہے someone was telling me back تھوڑا درسہ پہلے کہ جب امران خان صاحب کے اندر confidence بہت ہے کہ امران خان صاحب جب بورس جانسن سے ملنے نیو یورک میں تھے تو جب اس کے روم میں گئے ای تنگ یا اس کے فلیٹ میں گئے اس کو ملنے جب از اے پرائم نیسٹر نیو یورک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تھے تو رات کو یہاں کسی وقت چائے پینے تو جیسے ہی ادھر وہ کھڑا ہوا تھا اپنے ہوتیل روم کے دروازے میں یا اس کے سویٹ کے دروازے میں تو امران خان صاحب گیا نے کہا ہے بورس how are you تو اب یہ وہ ملنب this is how he meets the prime ministers تو یہ he doesn't understand that he is no more a sportsman he is a prime minister of the country how he has to represent ابھی پوٹن صاحب نے جیسے ویلکم کی ہے امران خان صاحب کو سیٹ میسٹر پرائم نیسٹر تو یہ پروٹوکولز ہوتے ہیں کچھ ظاہری باتہ رسپیکٹ ہوتی ہے لوگوں کی مطلب امران خان صاحب یہ تو نہیں ہے کہ میں سپورٹسمن ہوں میں میں یورپ اور لینڈن کی elite میں بڑا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں جس طرح جو مرضی بولتا رہا ہوں گا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح بہت سارے جو ہیں وہ بڑے اہم اہم لوگوں کو امران خان صاحب کہتے ہیں جی فلان صاحب جی فلان صاحب تو لوگوں کو بڑا معیوب لگتا ہے ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بات دیکھیں کلٹسی جو ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں اور ویسے بھی گلوبلی بڑی that is very much important امران خان صاحب اُدھر اُدھر سے مزے کی باب بتاؤں میں آپ کو کہ امران خان صاحب جو ہیں یہ ساری جتنی بھی چلا رہے ہیں کیا اسے کہتے ہیں کر رہے ہیں اور ہم یہ جو ہے وہ لیٹر بھی جاری کر رہے ہیں ہماری جو ہیمیر ایٹس افیرز کی منسٹر انہوں نے ایک لیٹر جاری کر دیا جناب کے سی آئی اے جو ہے اس دور میں جو ہے وہ کس طرح ہمارے ملک میں کام کیا کرتا تھا اور فیک ڈاکومنٹس لگا دیتے ہیں اور ابھی لگائے بھی ہیمیر ایٹس کی منسٹر نے اور جس کا نقصان ہوتا ہے جسے اگر آپ پرانے چیزیں ایک وقت تھا کہ ہمارے لیڈران جو تھے وہ خود امریکہ کی مدد مانگا کرتے تھے جاتے تھے مدد مانگتے تھے مجھے یاد ہے کہ میں نے خود فوراں پالیسی کی بھوک پڑی افدر ستار صاحب کی اور بہت سائیز فورم اپاکسنی ڈپلومیٹ اینڈ امباسیڈر تو وہ کہتے ہیں امریکہ ہم گئے تو ہمیں کہا ہمیں یہ پیسے دے دیں وہ پیسے دے دیں انہوں نے کہا نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا چلو اٹھائی دے دیں کہ وہ سویٹ جب آپ اس طرح کے کام کریں گے political stability نہیں ہوگی elite ہماری کمزور ہوگی تو پھر at the end of the day ہمارے لئے challenges تو ہوں گے ہمیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری جس طرح elite ہے یہ ہم ماضی میں جو ہم حرکتیں کرتے رہے ہیں اس وقت تب وہ بھی جو تھے ان کی بھی penetration تھی اور وہ بھی micromanage کرتے تھے اس وقت ان کو بھی وزرائی آزم اور army chief سنتے تھے آج کے حالات بدل گئے ہیں وہ آج آپ کے ملک کے domestic معاملات میں micromanage نہیں کرتے وہ خود بھی کہتے ہیں ہم نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کوئی اس طرح کی assessment بھی نہیں ہے گو کے بڑا ہمارے لوگ جو ہے نا وہ سو لگاتے رہتے ہیں چیک کرتے رہے ہیں لبو پتہ کرو کوئی اتھے کوئی باردی کومتاں یا انجیوز تو نہیں کچھ کر رہی ہیں کوئی ایسا agenda تو نہیں ہے انٹی پاکستان کے خلاف پرموٹ اور ہمارے دارے چوبیس گھنٹے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کوئی جنللس کو لوگ انٹی پاکستان کون سا agenda پرموٹ ہو رہا ہے کوئی systematic طریقے سے کوئی انجیوز گروپ لگے ہوئے ہیں تو اس کو وہ دیکھتے رہتے ہیں یہ نہیں ہے تو یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے but that does not mean کہ آپ ابھی وہ آج آگر آپ اپنے failures کی وجہ سے نکام ہو رہے ہیں اور آپ نے اپنے parliamentarians کو لیفٹ نہیں لگا کی مونین لگایا ان کو اور ان بیچاروں وہ ظلیل و خوار ہوتے رہے آپ کے صاحب آپ نے آپ سے پیسے مانگتے رہے کہ development funds دو ان کو رسپیکٹ آپ لوگ نہیں دیتے تھے تو آج اگر آپ کو چھٹی ہو رہی ہے that does not mean کہ آپ اس کو international conspiracy قرار دیں i think this is very very unfair and this is very sad state of affairs i hope کہ عوام ان تمام لوگوں کو اس mindset کو ضرور فیل کرے گی thank you very much